جی ناظرین ویلکم بیک تو دی شو آپ لوگ دیکھیں آپ کا فیورٹ مارننگ شلس کا نام ہم مسکراتی صبح ناظرین آپ کو پتہ ہے ہمارا دوسرا سیگمنٹ بہت انفرمیٹیو ہوتا ہے پہلا سیگمنٹ بھی آپ لوگوں کے لیے کھانے وغیرہ بنانے کے ہم نے آج دکھایا جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کارامہ ثابت ہوگا دوسرا سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے حکیم شاہ نظیر صاحب سے جی ہاں جو کہ آپ کے اور ہمارے سب کے فیورٹ بڑھتے ہیں ان کی جانب السلام علیکم علیکم السلام کیاکشان کیسے ہیں ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک تھاک پیاری آپ کیسے ہیں خیریہ سے اللہ شکر سب ٹھیک تھاک ہیں اور میں تو ابھی دیکھتا ہوا آ رہا تھا آپ بیچل چوک میں تھیں اور اس وقت شیف نورین ما شاہ اللہ امریکن بلیک فاؤس بنا رہی ہیں وہ تو بہت مزے گا ہے بلکل ہم آپ کو ٹیسٹ بھی کرائیں گے آج نہیں پہلے بھی ٹیسٹ کرتا رہا ہوں بہت اچھا ذائقہ دیا ہے شیف نورین کے ہاتھ میں بلکل ما شاہ اللہ ان کے ہاتھ میں وہ لذت ہے جو کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے میں چاہتی ہوں حکیم صاحب آج بقرائیت کی آمد آمد ہے سب جو ہیں وہ بقرائیت کے گوشت کے اوپر اس طرح سے ٹوٹتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں پیٹ کے امراض ہو جاتے ہیں بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتی ہیں اور پھر جب ہم ایک مہینہ گزرتا ہے تو اپنا ویڈ سکیل پہ جب ہم چیک کرتے ہیں تو ہمارا ویڈ بھی بڑا ہوا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ بتائیے جو ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں اس کے اندر کس طرح سے ہم لوگ استعمال کریں جو ہمارا ویڈ نہ بڑے اور ہمارے جو پرابلمز ہو جاتی ہیں اسے ہمیں چھٹکارہ ملتے ہیں دیکھیں گوشت کھائیں بلکل لیکن مہینہ روی کے ساتھ کھائیں آپ دن میں تین بار گوشت چلائیں گے تو یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ ایک ٹیم گوشت کھائیں ایک ٹیم آپ کو ہی بھی سبزی وغیرہ کا استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں ویڈ نہیں بڑے گا اور دوسرا یہ کہ جو بھی چیز کھائیں اچھی طرح چبا کے کھائیں پھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں پیٹ بھر کے نہ کھائیں اور ساتھ میں اپنی ووک کو ضرور جاری رکھئے مہمانوں سے بھی چلچوک کیجئے اور انجوائے کیجئے اپنے لائف کو اور سب سے زیادہ جو احتیاط کریں گے لوگ وہ بلیڈ پیشر کے پیشنٹ کولیسٹرول کے پیشنٹ کیڈنی کے پیشنٹ تو یہ بہت زیادہ احتیاط کریں کیونکہ زندگی ایک بار ہے اب ڈاکٹر نے آپ کو جب منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے نورمل کھانا ہے تو پھر نورمل اس طریقے سے کھانا آپ ہنڈیڈ گرام کھائیں آپ بار بی کیو بھی چلا رہے ہیں سب چیزیں چلا رہے ہیں اور آپ کیڈنی پیشنٹ ہیں تو یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بلکل بہت پرابلمز ہو جاتی ہیں خاص طور پر بی پی پیشنٹس کو تو ان کے لیے ہارٹ کی پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی کیونکہ جب تھرائیگلس رائٹ بڑھتا ہے تو اس ٹیم پہ بھی چکنائی کا استعمال ہم منع کرتے ہیں زہاری بات ہے وہ دل کے وال بند کر رہا ہوتا ہے ایس ڈی ایل جو کہ آپ کا دو سو سے کم ہونا چاہیے وہ اگر دوستوں کو کراس کر رہے ہیں تب آپ نے پھر گھنٹے کی ایک الارم آ جاتا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے احتیاط کرنا ہے وہ احتیاط یوں کرنا ہے کہ ادرک لسن کا استعمال زیادہ کرنا ہے آپ گوشت بھی پکائیں جو بھی چیز پکائیں اس میں ادرک لسن کا استعمال زیادہ کریں تو کولیسٹول کے پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اور جو مٹاپا بڑھ جائے مٹاپا بہت زیادہ ہو جائے اس کے لیے انسان کیا کرے دیکھیں میں نے کہا نا کہ اپنا واک جاری رکھیں اور ساتھ میں یہ کہ میانہ روی سے کھائیں پیٹ بھر کے نہ کھائیں دن میں دو بار کھائیں تین بار کھائیں کھانا آپ لیکن بھوک رکھ کے کھائیں پیٹ بھر کے نہ کھائیں دوسری چیز ایک کہوہ بتا رہا ہوں میں آپ وہ بنا کر استعمال کریں کھانا کھانے کے بعد یعنی صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد ایک تو یہ حازمہ بہتر ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو چہرہ سوجا ہوا ہوتا ہے بعض کے کپڑے کبھی لوز ہو رہے ہوتے ہیں کبھی ٹائٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان ایسے پیشنٹ کو اچانک سردی اچانک گرمی بھی لگتی ہے تو اپنے ویٹ کو آپ ان دنوں میں کس طرح کم کر سکتے ہیں آپ نے لینا ازغر موکی بوٹی جس کو پنجاب میں کھوی کے نام سے پکارتے ہیں ازغر موکی بوٹی ایک انچ کا ٹکڑا اور تخمے کاسنی ایک چاہ والی چمچ سونف ایک چاہ والی چمچ سوا کپ پانی میں ڈالنے جوش دے دیں کیوا بن گیا پھر چھان کے ایک کپ صبح ایک کپ رات کسی بھی وقت بنا کر پیئیں آپ دیکھئے کہ چند دنوں میں آپ دیکھنا آپ کے کپڑے کتنے لوز ہوتے ہیں اور انشاءاللہ یہ فیٹی لیور کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ تخمے کاسنی جو ہے جو جگر کے گرد چربی آ جاتی ہے یہ اسے بھی ختم کرتی ہے حکیم صاحب ہارمونز کا جو ایک مسئلہ ہے ایک وبال جان ہے خاص طور پر بچیاں جو ہماری جو گروئنگ ایج میں ہوتی ہیں ان کے لیے اور وہ انوانٹڈ ہیئرز بھی فیس پہ آ جاتے ہیں عجیب سا فگر بھی ہو جاتا ہے تو کوئی ایسا کوئی ہمارے ساتھ ٹوڑکا شیئر کریں کوئی ایسا کہوہ شیئر کریں تاکہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ اس جو مرز سے مبتلا ہونے سے بچ جائیں دیکھو اس میں ہارمونز ڈیس بیلنس جس میں ایف ایس ایچ ایل ایچ اور پرولیکٹن یہ بہت زیادہ ڈیس بیلنس ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فارمی چکن آپ فارمی چکن کا استعمال اپنے گھر پہ اتنا کرنے کے برابر کر لیں تو انشاءاللہ یہ پرولیمز آپ کے آنے ہی آنگی دوسری چیز پولیسسٹک آوری پی سی او ایس کے لاتا ہے یہ اس میں یہ ہے کہ پانی کے وارٹر بیکس بنتے ہیں بعض کو رسولی بنتی ہے جسے فیبرائٹ کے تھے ہیں اور چوکلیٹ سس بنتی ہے جو کہ خون کا لوتھرا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بہت احتیاط کرنا ایسا پیشنٹ تھوڑا گھبراد کا شکار بھی رہتا ہے وہمی بھی ہو جاتا ہے بیچینی بھی رہتی ہے چچڑا پن ہو جاتا ہے اور جب ہارمونس ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں جس میں ٹیسٹران لیویل ہائی ہوتا ہے اس میں جو منتلی سیکل ہے وہ دو دو مہینے نہیں ہوتی ہے تو ہمارے یہاں پہ پھر توجہ نہیں دی جاتی ہے دیکھ لیں بچیوں کو ایک مہینے بھی منتلی سیکل نہیں ہوئی آپ فوری طور پر اپنے لیڈی کل سٹین سے مشورہ کر لیں اور ایک بیج آتے ہیں گاجر کے بیج گاجر کے بیج اسے صاف کر لیں اور باریک پاورڈر بنا لیں ایک چاہ والی چمچ صبح نہار پیٹ پانی کے ساتھ استعمال کریں یہ دو مہینے کرنا ہے بیچ میں منتلی سیکل ہو جائے تو اسے روک دیں جب فریش ہو جائیں پھر دوبارہ سٹارٹ کر لیں اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا تو ایک تو ان کی سیکل بہتر ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو جسم پھیل رہا ہے یہ واپس کم ہونا شروع ہو جائے گا پسینے کی شدت اور گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے ایسے پیشنٹ کو وہ چیز بھی کابو ہو جائے گی اور اگر پولیسیسٹک آوری یعنی پی سیو کی شکایت ہو گئی ہے تو آپ نے چار جڑی بوٹیاں لینی ہے ایک لینے گل پستہ دھماسہ بوٹی لوت پٹھانی اور شاشی سیاہ میں نقصہ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں دھماسہ بوٹی گل پستہ لوت پٹھانی اور شاشی سیاہ یہ پچاس پچاس گرام لے کے ملا کے باریک پوڈر بنا لیں ایک چاہ والی چمت صبح ناشتے سے پہلے ایک چاہ والی چمت صبح ناشتے سے پہلے سادہ پانی سے اور ساتھ میں ارکے مکو پی ہیں آدھا کب صبح آدھا کب شام یہ کنٹینیو تین مہینے یوز کرنا ہے اور اپنے مخصوص حیام کی دنوں میں سے روک دیں آپ تین مہینے بعد الٹراسون کر آئیے گا آپ کو یہ پی سیو نیل ملے گا انشاءاللہ اور آپ کے ایکس بھی میچور ہونا شروع ہو جائیں گے بلکل حکیم صاحب بے اولادی آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے اولاد کے چاہا مند ہوتے ہیں لیکن اولاد نہیں کنسیو کر پاتی ہماری بہنیں یا کبھی بھائیوں کی طرف سے بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لئے کوئی نسخہ آپ کے پاس ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شیئر کریں جی جی کہکشاں بلکل ہے اس کا اور ایک ایسا نقصہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے جب بھی بتائی ہے بہت پذیرائی ملی ہے اور اللہ پاک نے پندرہ بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو اللہ نے اولاد دی اس سے تو جن خواتین کو جس طرح سے بھی میں نے ارز کیا کہ پولیسٹسٹک آوری ہو جاتی ہے پانی کے وارٹر بیکس بنتے ہیں اسٹسٹ بنتے ہیں فیبرائیٹ بنتا ہے یا ایکس نہیں بن رہے ہوتے ہیں یا ٹیوب بلوک ہوئی ہوئی ہوتی ہے یا اس میں جو رہم کے گرچر بھی آ چکی ہوتی ہے بلکہ ہی یوٹریس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ خواتین کے لیے سب سے بڑا نقصہ یہ ہے کہ آپ نے لینے گل سپاری گل پستا لوت پٹھانی گوکھرو گل پستا گل سپاری لوت پٹھانی گوکھرو یہ ساری چیزیں پچاس پچاس گرام لے کے ملا کے باریک پاڈر بنا لیں ایک چیہ والی چمت صبح ناشتے سے پہلے اور ایک چیہ والی چمت مجرات کھانے سے پہلے ایک کب دودھ یا سادہ پانی کے ساتھ ساتھ میں ارکیں مکو پیئیں آدھا کب صبح آدھا کب شام یہ بھی تین ساڑھے تین مہینے یوز کرنے اپنے مخصوص ہے ہم کے دنوں میں سے روک دیں اسی تین مہینے میں انشاءاللہ خوش خبری بھی سنا لیں گے یہ بند ٹیوب بھی کھول دیتی ہے ایکس بھی میچور کرتی ہے رحم کو بھی طاقت دیتی ہے عمل ٹھرانے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اسی طریقے سے مرد حضرات میں جب سیمنز این الائنسز کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کا ایکٹیو موٹیلیٹی ڈیس بیلنس ہوتا ہے جس میں ایکٹیو موٹیلیٹی ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ ہونے چاہیے ریپٹ ان کا ٹونٹی فائی پرسنٹ ہونا چاہیے اور ان کا وولیم ٹو پوائنٹ فائف ہونا چاہیے بعض لوگوں کو اولیگوز پرمی ہوتا ہے بعض لوگوں کو ازوز پرمی ہوتا ہے جس میں جرسیم بلکل نہیں ہوتے ہیں نل ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے لینا ہے چار پانچ جڑی بوٹی ہیں جڑ کونچ چڑیا کند بوٹی سفید مسلی سالب پنجا میں دوبارہ نقصہ ریپیٹ کرتا ہوں جڑ کونچ چڑیا کند بوٹی سفید مسلی سالب پنجا ان کو ملا کر پچاس پچاس گرام ملا کر باریک پاڈر بنا لیں ایک چاہ والی چمچ صبح ناشتے سے پہلے ایک چاہ والی چمچ رات کھانے سے پہلے ایک کب دودھ یا پانی سے یہ کنٹینیو تین ساڑھے تین مہینے یوز کرنا ختم ہو جا اور بنا لیے گا انشاءاللہ تین مہینے میں اول تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو ٹیسٹ کروانے کی آپ خوش خبری سنا دیں گے کہیں سے بھی یہ چیزیں خریدیں آپ کسی بھی دکان سے خریدیں ان کو کہیں کہ دو پیسے زیادہ لے لیکن چیز اچھی دیں بلکل انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آگئے جب بریک سے واپس آئیں گے شاہ ناشی صاحب سم پنٹینیو کریں گے ناظرین کہی جائے گا وہ دیکھتے لیے مسکراتی سے جی ناظرین ویلکم بیک چوزہ شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیورٹ بارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح بڑھتے ہیں حکیم شاہ ناشی صاحب کی جاری اور ان سے جانتے ہیں کہ بکرہ اید کی آمد آمد ہے ہماری بہنوں کو کوئی ایسا نسخہ بتائیے جس سے وہ حسین تو ہوتی ہے ہر عورت خوبصورت ہوتی ہے لیکن اور مزید حسین ہو جائے میری طرح تو جی شاہ صاحب بتائیں دیکھیں کہکشنہ ہر ایک یہ فائش ہوتی ہے کہ اس کا کلر بھی فیر ہو اس کے چہرے پر پرگمیٹیشن بھی نہ ہو اور کھڑے نشان بھی نہ ہو اوپن پورز بھی نہ ہو وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈس بھی نہ ہو آپ نے دیکھا کہ اکثر لوگوں کے یہاں بلیک ہو رہا ہوتا ہے اپن لپس ہو رہے ہوتے ہیں یہاں بٹر فلائی کی طرح نشان بنتے ہیں ماتھا بلیک ہو رہا ہوتا ہے یا اوپن پورز ہوتے ہیں یا چہرے پر کھڑے ہوتے ہیں اگر کوئی بیس بھی اپلائی کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے تو ایک ایسا نقصہ بتا رہا ہوں جو کہ آپ کے اوپن پورز کو بھی منیمائز کرے گی دو شیٹ شیرے کو ایک شیٹ کر دے گی اور ساتھ میں کلر بھی فیر کرے گی کھڑے نشان بھی ختم ہوں گے ایکنی کے دانے بھی ختم ہوں گے اور یہ نہیں چار پانچ دنوں میں سات دنوں میں انشاءاللہ تو آپ نے لینا انار کے پھول انار کے پھول لے لیں آپ بیس گرام سندل سفید پاودر بیس گرام سفیدہ کاشکری بیس گرام اور اپٹن یہ لینا ہے آپ نے سو گرام ان کو ملا کے باریک پاودر بنا لو پھر اس کے بعد جتنا لگانا ہو اتنا آپ نے ارکے گلاب میں یا دودھ میں پیس بنائیں پورے چہرے پہ لگا لیں یا گردن تک پہ لگا لیں بعض کی گردن کالی ہو رہی ہوتی ہے لگا کے آپ چھوڑ دیں اگر دانے موجود ہیں آدھے گھنٹے کے بعد چہرہ دھولیں اگر دانے موجود نہیں ہیں تو پھر پانی کا سپریے کریں اور ہلکے آت سے راب کریں ایک منٹ راب کریں اور پھر چہرہ دھولیں آپ دیکھئے گا پہلی اپلیکیشن میں آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے وہ اور یہ آپ نے کچھ عرصہ یوز کرنا ہے جب دیکھ لیں چہرہ بلکل صاف ہو گیا اوپن پورز منیمائس ہو گئے کھڑے نشان ختم ہو گئے کلر بھی فیر ہو گیا آپ کا تو آپ اسے روک دیں یہ دوبارہ کلر ڈیم نہیں ہو گا انشاءاللہ کتنے دن میں فرق آ جائے گا دیکھیں جو چیز تین چار دن میں کام نہیں کرے وہ تین چار سال میں بھی نہیں کرے گی بالکل تو آپ اسے یوز کیجئے بتائیے کیونکہ یہ میرے گھر پہ بھی یوز ہوتا ہے اچھا چلیں جب ہم نے پیس کی بات کر لی تو چہرے پہ جو انوانٹیڈ ہیرز ہوتے ہیں ہم سب کو اس سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں دیکھیں جن لو جن بچیوں کو بھی چاہے وہ شادی شدہ ہوں چھٹکارا 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 چھٹکار اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو دن کو لگا لیں ایک دو گھنٹے بعد دھولیں اس طریقے سے یہ دو تین مہینے یوز کرنا ہے یہ آستے آستے باریک ہو کے ختم ہو جائیں گے دوبارہ نہیں نکلیں گے انشاءاللہ بس ایک کتنے دن کا نسکہ ہی ہے یہ دو تین مہینے کرنا ہے لیکن دیکھیں جسی لئے میں نے کہا کہ یہ فیشل ہیئر کا جو ہے یہ آپ کو ایک مہینے میں کافی فرق ہو جائے گا لیکن اس کو روکنا نہیں ہے یہ آستے آستے ختم ہوتے جائیں گے دوبارہ نہیں نکلیں گے انشاءاللہ جب ہم نے چہرے کی بالوں کی بات کر لی فیرنس کی بات کر لی خوبصورتی کی بات کر لی تو سب سے اہم ہماری شخصیت میں ہوتے ہیں ہمارے بال ان کا خیال رکھنا جو ہے نا ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بال گھنے ہوں کالے ہوں لمبے ہوں اور مضبوط ہوں کہ ہم جب ہیر فال کی جن شکایت ہوتی ہے نا آج کل موسم ایسا ہے سب کو تھوڑی بہت ہیر فال کی شکایت ہو رہی ہے تو ہم جانیں گے حکیم صاحب سے کہ کوئی ایسا نسخہ ہم ایسا شیئر کریں جس سے ہمارے بال جو ہے خوبصورت سے خوبصورت ہو رہے ہیں انشاءاللہ دیکھو یہ بال کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ اس کے بال اچھے نہ ہو اور دوسرا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے فرنٹ خالی ہو رہا ہوتا ہے باس کا یہ بیک خالی ہو رہا ہوتا ہے باس کے بال اتنے پتلے ہو جاتے ہیں کہ سنبھلتے نہیں ہیں اور دوسرا نوکے خراب ہو رہی ہوتی ہیں کوشش سے بھی بال بڑھتے نہیں ہیں بعض بچیاں یا خواتین جو ہوتی ہیں مدر فیٹ پہ ہوتی ہیں ان کے بال گر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ہارمونز جب دس بیلنس ہوتے ہیں تو جسم کے بال بڑھ رہے ہوتے ہیں سر کے بال گر رہے ہوتے ہیں اور یہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا یہی مسئلہ ہے کہ بال گر رہے ہیں اور گنچ پناہ رہا ہے تو آپ اپنی خواہش کے ساتھ سے اپنے بالوں کو لمبا کر سکتے ہیں تو آپ نے نقصہ بنانا ہے کلونجی کا تیل تیس ایمل تھرٹی ایمل کلونجی کا تیل تھرٹی ایمل اور قدو کا تیل تھرٹی ایمل ناریل کا تیل ایک سو بیس ایمل روغن پکھان بیت روغن پکھان بیت یہ آپ نے لینا ہے ہنڈر ایمل سو ایمل اور روغن ہے تل کا تیل ہوتا ہے نی تل کا تیل یہ آدھا پاؤ ان کو لے کے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کے اندر ایک انچ کا تکڑا بال چھڑکا ایک چمچ سرما ایک چمچ رتن جود بوٹی ڈال کے ایک گھنٹہ دوپ میں رکھ لیں آپ کا تیل تیار ہو گیا اور یہ تیل آپ اپنے سر کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں دو گھنٹے کے بعد دولیں یا رات کو لگا لیں صبح دولیں ایک دن چھوڑ کے آپ دیکھئے گا بال گھرنا جھڑنا یہ پہلے ہی دس بارہ دنوں میں دھور ہو جائیں گے اس کے بعد تیزی سے بڑھنے شروع ہوں گے جو بالوں میں دو مو ہو رہے ہوتے ہیں چوڑی مانگ نکل رہی ہے سر خالی خالی لگ رہا ہے یہ سب بڑھنا شروع ہو جائے گا ہر مہینے ایک انچ آپ کا بال بڑھتا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ بھی کتنا ٹائم تک یوز کرنا ہے یہ ایک بوٹل تقریباً دو تین مہینے تو چلی جاتی ہے ہم نے اپنی خوبصورتی کی بات کر لی اب ہم بات کرتے ہیں بیماری کے حوالے سے کالیسٹرول جن کو ایشو ہوتا ہے بی بی کا پرابلم ہوتا ہے فیٹی لیور کا تو حکیم صاحب نے پہلے بتا دیا تھا کالیسٹرول کے لیے جانتے ہیں کوئی نسخہ اگر آپ لوگو خوبی ہے کالیسٹرول پرابلم تو آپ پین اور پینسل لے کے یا کاب کاغاز پینسل لے کے بیٹھ جاؤں اور لکھیں یہ نسخہ آپ لوگ ہمارے شروع میں کال بھی کر سکتے ہیں حکیم صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں کوئی آپ کو پرابلم ہے آپ کے سوالات ہوں گے اور وہ دیں گے ان کے جوابات لیکن پہلے میرے سوال کا جواب کالیسٹرول دیکھیں جن کا بھی کالیسٹرول ایش ڈیل جو ہے وہ دو سو سے زیادہ ہو رہا ہو تو پھر آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے آپ نے مرگن چیزیں آئیلی چیزیں یہ بند کر دینی ہے اور تھرائیگلسٹرائیڈ ون ففٹی سے زیادہ ہو رہا ہو تب بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے دیکھیں احتیاط افسوس سے بہتر ہوتا ہے ایک گھر میں ادرک لسن کا استعمال زیادہ کر لیں دوسری چیز ایک لکھڑی آتی ہے ارجن کی چھال ارجن کی چھال اس کا ایک انچ کا تکڑا سوا کپ پانی میں ڈالیں جوش دے دیں کیا وہ بن جائے گا ایک کپ روزانہ پیئیں کسی بھی وقت بنا کے اور ایک آئلی چیزیں بند کر دیں یہ دو مہینے یوز کر کے اپنا لپٹ پروفائل کروا لیں آپ کا ایسٹیل بھی کنٹرول میں ملے گا تھرائیگلسٹرائیڈ بھی کنٹرول میں ملے گا انشاءاللہ جو ٹیبلٹ کھاتے ہیں وہ کھاتے رہے ٹیبلٹ کھانے فیلال تو کھانی پڑے گی لیکن جب دیکھ لیں کہ یہ آپ بلکل ٹھیک ہو گئے تو آپ روک بھی سکتے ہیں اپنے مالج سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں ایک دوسری چیز جو آپ نے بلڈ پیشر کا ذکر کیا جن لوگوں کو بھی بلڈ پیشر کی شکایت رہتی ہے اپنے ڈوکٹر یا جو بھی دوائیں وہ جاری رکھنی ہے اس کے دوائوں میں رد و بدل اپنے مالج کے مشورے سے کیجئے گا ایک لکڑی آتی ہے اسرول کے نام سے اسرول اس کو باریک پاورڈر بنا لیں اس کی ایک چھٹکی صبح نہار پیٹ پانی کے ساتھ روزانہ لیں ایک چھٹکی آپ دیکھئے گا آستے آستے آپ کا بلڈ پیشر بچوں ہا لاؤ جائے گا ایک سو بیس اسی پہ آ جائے گا یہ ویسے نارمل بلڈ پیشر ایک سو بیس اسی ہوتا ہے جی ام بلکل ہوتا ہے اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایج کے حساب سے بھی ہوتا ہے ون فورٹی تک ون ففٹی کے بعد ویسے دوائوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن پھر بھی یہ ہر چیز کو آپ معمولی نہ سمجھا آپ کے مالج کا مشورہ جاری رکھیں بلکل شگر کیلئے بھی میں چاہتی ہوں حکیم صاحب آج کل یہ بچوں بچوں کو جو ہے بڑا مسئلہ کالر ہے ہمارے ساتھ اچھا جی سی کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم حلو اسلام علیکم حکیم صاحب سے حصل میں ان کی کلینک کا پتہ چاہیے اچھا آواز نہیں آرہی ہے میں آپ کی پھائی میں نے کہا حکیم صاحب سے کلینک کا پتہ چاہیے اچھا ایڈریس چاہیے حکیم صاحب اپنا ایڈریس بتا دیجئے گا دیکھیں میں تاریخ روڈ پہ بیٹھتا ہوں گرین ہربل کلینک ہے جیل پارک کے پاس ٹھیک ہے تو وہاں پہنچ کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ویسے تو گوگل میں میرا نام ڈالنے حکیم شاہ نظیر آپ کو پوری ڈیٹیل آ جائے گی پوری ڈیٹیل آ جائے گی نمبر بھی سکرین پرمائی چل رہا ہوگا آپ وہاں پر جا کے بھی بات کر سکتے ہیں میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جو کال کرتا اللہ پاک اس کو فون بھی ٹھیک کر دے میرے پاس آنے کی ضرورتی نہ پڑے انشاءاللہ یہ کتنی اچھی بات ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہر کسی کا بھلا ہو ہر کبھلا ہو داری باتیں ایک امید سے فون کرتے ہیں لوگ کوئی دور سے کر رہا ہے کوئی قریب سے کر رہا ہے لیکن ایک امید سے کر رہا ہے تو میں کسی کو ناراض نہیں کرتا ماشاءاللہ جو کسی کو ناراض نہیں کرتے ایسی کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب شگر کے حوالے سے نسکر جانا جاتے ہیں دیکھیں جن کا شگر کنٹرول نہیں ہو رہا ہو شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اگر انسولین کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ جاری رکھیے گا اگر کوئی میڈیکیشن ہے وہ اس پہ رد و بدل اپنے موالج کے مشورے سے کیجئے گا اور اس کے ساتھ ایک نقصہ بتا رہا ہوں جو کہ آپ کی شگر کو بھی کنٹرول کرے گی اور آدماؤں کی جلن بھی دور ہو جائے گی آپ نے لینا ہے گڑھ مار بھوٹی گڑھ مار بھوٹی آپ نے لینی ہے سو گرام جامون کی گٹھلی سو گرام چندن کے پتے سو گرام ان کو ملا کے پاوڈر بنا لیں ٹوٹل تین جڑی بھوٹی ہیں گڑھ مار جامون کی گٹھلی اور چندن کے پتے ان کو ملا کے پاوڈر بنائیں برابر وزن ایک چمچ سبن عشتے سے پہلے ایک چمچ رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ اور یہ کنٹینیو کچھ حرصہ یوز کرنا ہے آپ دیکھے گا آپ کا فاسٹنگ اور رینڈم دونوں کنٹرول میں آئے گا اور تین مہینے کے بعد آپ اپنا ایج بی اے ونسی کروائیں گے وہ بھی آپ کو کنٹرول میں ملے گا انشاءاللہ لیکن اپنے ڈاکٹر کی دوائیں جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے ردو بدل کریں خود سے نہ کریں بلکل اور سیلف میڈکیشن جو ہمیں کرتے ہیں شگر کا پیشنٹ جو تھے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں سنو جاتے ہیں چپل نکل جاتی ہے پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے تو اپنی میڈکیشن کے ساتھ ایک بوٹی آتی ہے ستاور اور دوسری بوٹی آتی ہے ازگن ناگوری جس میں ویٹیمن بی بارہ بہت پائے جاتی ہے اور بی سیکس بھی پائے جاتی ہے یہ دونوں چیزیں ازگن ناگوری اور ستاور یہ سو سو گرام لے کے ملا کے باریک پوڈر بنا لیں ایک چاہ والی چمچ صبح ناشتے کے بعد ایک چاہ والی چمچ رات کھانے کے بعد پانی کے ساتھ آپ کچھ دن یوز کریں گے آپ کا ہاتھ مو سنو نہ ختم ہو جائے گا بعض لوگوں کا چلتے چلتے پاؤں سنو جاتے ہیں کام کرتے کرتے آتھ سنو جاتے ہیں لیکن ڈیابیٹک پیشن کے تو یہ حال ہوتا ہے کہ چپل نکل جاتی ہے پتہ نہیں چلتا تو یوں لگتا ہوتا ہے جیسے پتھروں کے اوپر چل رہا ہو یہ وہ چیز بھی صحیح کر دے گی انشاءاللہ نسخہ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے نسخہ سے ریلیٹڈ تو آپ جو ہے یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم آئے شو کا پورا اپیسوڈ وہاں پر جا کے آپ سکون سے وداوٹ کسی ایڈ لیکن ایڈ تو خیر اب یوٹیوب پہ بھی آتے ہیں بولیں گے کہ کشہ بس ہمارا تحصیب بول دیتی ہے کہ وداوٹ ایڈ کے لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ڈیٹیل میں حکیم صاحب بتاتے ہیں اگر یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ریپیٹ بھی کر دیتے ہیں بڑے بعض زفات ہو لیکن آپ وہاں سے جا کے پاس کر کے آرام سے ڈیٹیل میں جتنی جتنی کانٹیٹی لکھی ہوئے وہ انہوں نے بتائیے وہ آپ فالو کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آنکھوں کی بینائے کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بچوں جو آج کل کے بہت زیادہ گیجٹ سال کے بعد آتا ہے آنکھوں میں جو کہ آپریٹ ضروری ہوتا ہے اور ڈیابیٹک پیشن کو زیادہ ہوتا ہے ایک نقصہ ایسا بتا رہا ہوں جو بچے بڑے سب استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو استعمال کرنا یہ ہے کہ پانچ چھے مہینے تک کنٹینیو کرنا ہے اچھا اگر پانچ چھے مہینے کر سکتے ہیں تو ورنہ نہ بنایں پیسے ضائع ہوں گے کیونکہ میرے گھر پہ اتنی پڑے ہوئی ہے میری وائف مجھے ایک مہینے تک کھلا دیتی ہے اس کے بعد میں بھاگ جاتا ہوں کیونکہ شو میں پہنچنا ہوتا ہے تو میں مجھ سے رہ جاتا اگر میں کھاؤں میرا چشمہ اتر جائے انشاءاللہ ہاں ہاں واقعی میں پانچ چھے مہینے کنٹینیو کرنا ہے وہی عذاب ہے کھائے کون پانچ چھے مہینے صحیح بات ہے تو اس کا نقصہ میں بتا دیتا ہوں اگر آپ مستقل مجازی سے کھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ نے لینا ہے گل منڈی گلے منڈی یہ سو گرام سونف سو گرام مصری سو گرام سونف سو گرام گل منڈی سو گرام مصری سو گرام ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں بڑوں کو ایک کھانے والا چمچ صبح شام کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ بچوں کو جو ہے وہ ایک چاہ والا چمچ صبح شام کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ یہ آٹھ سال سے لے کے چودہ سال تک کے بچے ایک چاہ والا چمچ پندرہ سولہ سال سے لے کے ستر سال تک کے لوگ ایک کھانے والا چمچ کھائیں سات سال سے کم عمر والے بچے یوز نہ کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ پانچ چھ مہینے یوز کریں ختم ہو جائے اور بنا لیں آپ خود فون کر کے بتائیں گے کتنا فاقہ ہوگا ماشاءاللہ لیکن آپ کو مستقل مزاجی مستقل مزاجی اس کا کھانا عذاب ہے کون صبح شام کھائے اور وہ بھی چھ مہینے سات مہینے تک لیکن دیکھیں نا جس کو جھنجٹ ہوتی ہے لیکن بعض لوگوں نے کیا اور مجھے بتایا جس آپ نے کہا وہ ہے فائدہ بہت لوگ ہیں جو مستقل مزاجی سے کھایا انہوں نے شوق سے کھایا تو ٹیسٹ میں کیسا ہوتا ہوگا ٹیسٹ میں میٹھا کڑوا ہوگا الکا الکا کڑوا محسوس ہوگا اور میٹھا میٹھا بھی محسوس ہوگا بس ٹھیک ہے پھر تو آپ مستقل مزاجی سے اگر یوز کریں گے اس کا تو پھر آپ جو ہے انشاءاللہ آپ کا چشمہ سے جان چھوٹ جائے گی چاہے جتنا بھی نمبر ہو ہاں جتنا بھی نمبر ہو آستے آستے بہتر ہو نشروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ میں نے کہا نا کہ میں کھاؤں میں ادھر سکتا میرا چشمہ لیکن اس کو کھانا چھے ساتھ میں نے ٹائم نہیں ملتا بہت مشکل ہے نا ہم لوگوں کی روٹین لائف اتنی ٹف ہوتی ہے صبح میں رات کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا میرا کہ میں کس ٹیم پہ گھر آ رہا ہوں تو اسے مستقل دو روپے صبح شام کھانے سے پہلے بالکل حکیم صاحب آج کل آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ پیٹ کے امراض زیادہ مرتب ہوئے میں لوگوں کے اوپر میدے کے امراض آ رہے ہیں ڈپریشن کے آ رہے ہیں بہت زیادہ کیونکہ حالات ایسی ہو گئی ہیں کہ ہر انسان پریشان اور دوسرا آپ اس کے جھگڑوں کے وجہ سے بھی لوگ پریشان ایک یہ پرابلم بھی ہے تو جو پیٹ کے امراض یا میدے کے امراض آ رہے ہیں جیسے میدے میں تضابیت ہو رہی ہے گیسز ہو رہی ہیں اور جب تضابیت زیادہ ہو جاتی ہے تو جلن اور درد بھی شروع ہو جاتا ہے میدے میں ہارٹ بیٹ بڑھ جاتا ہے ایک بوٹی آتی ہے ریون خطائی اچھا جن کی ہارٹ بیٹ بھی بڑھ جاتی ہے اور گھبراد بھی رہتی ہے اور بار بار تضابیت ہوتی ہے تو ایسے پیشنٹ کا ایچ پیلوری کا بیکٹیریا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جو کہ گھبراد کا سبب بنتا ہے تو ایک بوٹی آتی ہے ریون خطائی یہ پیلے رنگ کی براؤن کلر کی ہوتی ہے اسے باریک پاورڈر بنالیں ریون خطائی اس کی ایک چھٹکی ایک گلس پانی میں ڈالیں ایک چھٹکی سے زیادہ نہ ڈالیں اور ایک چمچ اس پغول چھلکا جو وائٹ والا ہوتا ہے وہ ڈال دیں اسی گندہ مکس کر کے دن میں دو بار پیئیں صبح ناشتے سے پہلے اور رات سونے سے پہلے اور یہ کچھ عرصہ کنٹینیو کریں آپ آپ دیکھئے اگر تضابیت بھی دور ہوگی السر بھی دور ہو جائے گا ایس پیلوری کا بیکٹیریا بھی ختم ہو جائے گا یہ بچے بھی کر سکتے ہیں یہ بچے نہیں یہ سات سال سے زیادہ عمر والے کریں گا سات سال سے زیادہ بچوں کو جو ایک چاہ والا چمچ اس پغول چھلکا ڈالیں بڑوں کو ایک کھانے والا ایک چمچ تو یہ تضابیت کو دور کرو بچوں کو تو تضابیت اتنی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ہوتی ہے بڑوں کو اور دوسرا جیسے گھورات بیچینی چچڑاپن دماغ کا فضول کا چلنا وہم کرنا اور کوئی بات ذہن میں آ جائے وہ نکلتی نہیں اس کے دس مائنے نکالتے ہیں رات کو سوتے ہیں تو فلم کی طرح ایک کہانی چل رہی ہوتی آنکھوں کے آگے تو ایسی صورت میں اور اس کی وجہ سے ڈر خوف بھی محسوس ہوتا ہے اور کسی چیز میں مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے لینا ہے مغز کمل گٹا یہ بالکل گول گول گری کلر کے ہوتے ہیں اس کو توڑتے ہیں اس میں سے مغز نکلتا ہے یہ آپ نے لینا ہے سو گرام اور مغز فندک یہ لینا ہے آپ نے سو گرام ان کو ملا کے پاوڈر بنا لیں آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام یہ کم سے کم دو مہینے یوز کر لیں آپ کی انزائیٹی ڈپریشن کھچاؤ کھچڑاپن رونے کو دل کرنا سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ یہ تو بہت زیادہ مسائل ہو گئے ہیں بہت زیادہ لوگ لوگ ڈپریشن میں کچھ لوگ بھینگائی کی وجہ سے ہیں کہ آمدنی اتنی ہے نہیں اور خرچہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے میں نے ایک انسان کی پوست دیکھی اس کے ایک دن میں اس کو چار سو روپے ملتے ہیں لیکن چھ سو روپے کا گئے اب وہ چھ سو روپے کا تو چلو گئے ہو گیا اگر اس کے گھر کے باقی اخراج آتے ہیں کیا وہ نہیں ہیں بجلی کا بل نہیں ہے چلو اگر مکان اپنا ہے تو اگر قرائے کا مکان ہو تو وہ بندہ کہاں جائے بندہ کہاں جائے گا اسی کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم بھائی آپ کی آواز بھی آری والیکم سلام جی بھائی فرمائیے گا نام بتائیے مسئلہ بتائیے والیکم سلام ہمارا پروگرام دیکھیں بتاتے ہیں حکیم صاحب آپ کو thank you so much for calling اللہ حافظ جی حکیم صاحب آنکھوں والا نسخہ جو آپ نے بتایا ہے جی جی میرے بھائی اس کے لیے میں نے جو بتایا ہے وہ گلے منڈی گلے منڈی یعنی گل منڈی یہ سو گرام لینا ہے سونف سو گرام مصری سو گرام تین چیزیں ہیں ٹوٹل گل منڈی سو گرام سونف سو گرام مصری سو گرام ان کو ملا کے پاوڈر بنا لیں ایک چمچ صبح ایک چمچ شام ہم کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ ٹھیک ہے روز آنا ختم ہو جائے اور بنا لیجئے گا تقریباً تقریباً چھ سات مہینے یوز کریں چھ سات مہینے یوز کرنا انشاءاللہ آپ کا چشمہ جو ہے وہ اتر جائے گا لیکن مستقل مزاجی سے اگر کھا سکتے ہیں تو بنائیے بلکل ورنہ پیسے بھی ویسٹ رو جائیں گے حکیم صاحب کو آپ کا خیال ہے مطلب سب کا انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی دیکھیں آپ اگر کھا سکتے ہیں تو بنائیں کہ بنا پیسے ویسٹ رو جائیں گے کیونکہ میں نہیں کھا سکتا ہوں میرے گھر پہ اتنی پڑی ہے اور ٹیم نہیں ملتا اگر میں کھاؤں میرا بھی اتر جائے چشمہ بلکل یہ دیکھیں نا دیکھیں حکمت میں کتنی زیادہ فوائد ہے بہت زیادہ فوائد ہے آپ جیسے خواتین جو ہوتی ہیں ان کو کمر میں درد کی شکایت ہوتی ہے عام نسوانی پرابلم کی وجہ سے یہ نسخہ جو ہے ہم آکے شیئر کرتے ہیں ہماری بہن کے ساتھ جنہوں نے آپ سے کہا تھا حکیم صاحب بریک آ گئی ہے تو دیکھیں آکے پھر بات کرتے ہیں ناظرین کہیں جائے گا مات دیکھتے ہیں مسکراتی صبح